بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارہ بھئی امید کرتا ہوں سب دو بھئی خریاس ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم سے دوستو محمد خلیل دیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں میرا بھئی آج آپ کو ایک بار پھر سے نیو لار دکھا رہا ہوں دو ہزار تیس کی قربانی کے لئے بکرے آج میرا بھئی زیادہ بکرے نہیں ہیں صرف اور صرف میرا بھئی پندرہ بکرے کی لات ہے اگر آپ میرا بھئی دو ہزار تیس قربانی کا سیزہ لگانا چاہتے ہیں یا میرا بھی اپنی قربانی کے لئے لینا چاہتے ہیں آپ ان بکروں کو خود تیار کر کے بھی آپ کو فائدہ ہے آپ کو میرا بھئی جتنے دن بہ دن مہنگائی ہوتی جاری ہے اور بکروں کے ریڈ بھی بڑھتے جاری ہیں باقی میں ویڈیو بنانے کوشش کر رہا تھا یہ اشنا میری پیاری بیٹی ہے یہ آ چونکہ اس نے کہا بابا میری ویڈیو بناو اشنا اکا اسلام علیکم اکا اسلام علیکم اکا ویڈیو کو لائک رہا دکھائیں اصل میں تھوڑا سا شرم آتی ہے باقی آج اس کی آپ کو سستی آفر دینے والا ہوں پہلے روف کی دیتی ہے آج اس کی آفر دینے والا ہوں آپ میرا بھئی پورا پاکستان میں جہاں مردی جتنے بھی گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان میں ہے یا منڈیوں کا بھی ریڈ سکر ہیں اگر جس طرح کا میں نے آپ کو ریڈ دینا تو میرا بھئی یہ بکرے آپ کو فرید دیں گے باقی ویڈیو پوری دیکھنی ہے اگر پوری دیکھیں گے میرا بھئی ان کا آپ کو میں نے فائدہ بھی بتانا ہے اور میرا بھئی چار ساڑھے چار ماہ پڑے وہ ان کے کتنا خرچہ ہے اس ویڈیو کے اندر پوری ملومات دیں گے لائک کومنٹ شیئر دکھنا ہے آئیں آپ کو بھئی کیمرے سے دکھاتا ہوں اور باقی یہ میرا بھئی مائلہ سے بھئی کی ویڈیو اور یہ ہے میرا بھئی ماشیلہ سے کل ٹوٹل پندرہ بکرے جس میں میرا بھئی تین بکرے جو نا کلر والے ہیں اور باقی جو نا میرا بھئی بارہ بکرے پیور راجن پری غلابی ہے میرا بھئی آج کی جو میری آفر ہے خوش نصیب بھائی میرا فائدہ اٹھائے اور جس کا پہلو بیانہ ٹوکنہ ہے گا یہ میرا بھئی بکروں کی لاٹوسی کو دیں گے میں نے آپ کو پہلے بتا ہے جتنے فارمارے سب کی ویڈیو دیکھیں ایسی پرائیس ایسی آفر آپ کو صرف اور صرف خلیل گر فارم ملے گی میرا بھئی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو چیزیں بھی اچھی دکھاؤں اور میرا بھئی ریڈ بھی سستہ دوں تاکہ میرا بھئی آپ خود بھی شان کریں اور میرا بھئی دوسروں کو بھی شان کروائیں اگر سیزن کے لینا چاہتا ہے میرا بھئی جو ان کا فائدہ اور خرچہ یہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پوری معلومات دینی ہے تو پہلے نمبر میرا بھی میں آپ کے ان کی عمر بتایتا ہوں میرا بھئی جو ان بکروں کی عمر ہے نو ماہ سے لے کر میرا بھئی دس ماہ تک یہ بکریں ہیں اگر آپ ان کے اوپر قربانی تک محنت کرتے ہیں یہ قربانی پر صحیح معنی میں دو دانت ہوں گے بلکہ نہ چار یا چھے دانت بکریں نہیں ہوں گے کیونکہ دو دانت بکریں کی میرا بھئی پورے پاکستان میں آپ کو بتایا ڈیمانڈ ہوتی ہے میرا بھئی اس میں چکل ہے کوئی بکرہ بیمار نہیں ہے میرا بھئی اور کوئی بکرہ میرا بھی ہلکی کوالٹی کا نہیں ہے سارے میرا بھئی کوالٹی میں ایک نمبر چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو میں نے آپ دوستوں کو پرائز بتانی ہے اگر آپ دوستے پوری کی پوری لارڈ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھئی آپ کو وہ میں نے ایک ریڈ دینا ہے اگر چھانٹی کر کے دو پانچہ لینا چاہتے ہیں ان کی پرائز آپ کو زیادہ بڑھے گی میرا بھئی جب آپ لارڈ میں جنور میرا بھئی خریداری کرتے ہیں ایک تو میرا بھئی جنور آپ کو سستہ ملتا ہے اور دوسرا میرا بھئی اس میں آپ کو فائدہ بھی ہے تین بکرے میں نے کلر والے اس لئے شانکیاں ڈالیں تاکہ میرا بھی رادن بری تو میں نے دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ کلر والے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو شانک کا شانک بھی ہو جائے گا اور سب سے جو میرا بھی مزے کی بادنا یہ جتنے بھی بکرے آپ کو میرا بھی نظر آ رہے ہیں سب بکروں کے میرا بھی ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے آپ کو میرا بھی ویکسین وغیرہ بھی کرانے کی درد نہیں ہے آجاتو میرا بھی آج آپ کو سیمپل کے طور پر یہ قربانی دوہزار تیز کے لئے بکرے دکھا رہے ہیں اگر آپ نے میرا بھی میرے سے فارم پینا چاہتے ہیں بچوں والی بکریاں لینے ہیں یا گبن بکریاں لینے ہیں یا میرا بھی مندرے چھترے لینے ہیں یا قربانی والے بکرے اور بھی لینے ہیں میرا بھی آپ نے اگر ڈیرہ غازی کھان میں آنا ہے تو ایک بار خلیل کو فارم پی جب وزر کریں گے آپ کو میرا بھئی ہزاروں کی دادات میں جانور بھی لیں گے اور ریڈ جنا میرا بھئی انتہائی معقول اور مناسب دیں گے باقی دوبارہ بھی آپ کو سارے بکرے میرا بھی چلاپ علاقے دکھاتا ہوں اور جو میں نے پرائیس آپ کو جو دینی ہے نا ایک ہوگی اگر آپ دوست کہیں گے نا میرا بھی ایک رب بھی کم کریں گے نا پھر بھی نہیں کریں گے اور ان کا فائدہ خرچہ دونوں وہاں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا بھئی اگر آپ دوستے پوری کی پوری لار لینا چاہتے ہیں ریٹ آپ کو داتا ہوں یہ پوری لار دیں گے آپ کو اٹھائیس ہزار اب ان کا ریٹ آپ کو داتا ہوں گھاس وغیرہ میں نے کہا کھلا کے بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں اٹھائیس ہزار کے حساب سے آپ کو ایک بکرہ دے رہا ہوں اگر ٹوٹلی لار کی جو پرائیس ہے نا وہ چار لاکھ بیس ہزار میں آپ کو پوری لار دیں گے اگر چار لاکھ بیس ہزار روپے کہ آپ نے پندرہ بکرے لی ہیں اٹھائیس ہزار روپے کا آپ کو ایک بکرہ دے رہا ہوں اگر یہ بکرہ میرا بھئی قربانی تک اگر آپ اچھی محنت کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ میرا بھئی دس ہزار روپے کا خرچ لگائیں یہ بکرہ میرا بھی آپ کو پڑھ دیتا ہے اٹھائیس ہزار روپے گا اگر آپ اس کو بیچنا چاہتا ہوں ایت تک محنت کر کے نورمر بکرہ میرا بھی آپ کو بتا ہے بکتا ہے ستہ ہزار اسی ہزار اگر آپ اچھی محنت کرتے ہیں تو میرا بھی لاغ لاغ تک بکرہ سیل ہوتا ہے اچھالیس ہزار کبھی آپ بکرہ لگا لیں تو آپ کو اگر پچاس ہزار پر ایک بکرہ منافع دیتا ہے تین سارے تین یا چار منت کے اندر آپ جو ہے نا سات سے آٹھ لاکھ رپیہ ان بکروں میں منافع بھی کام بھی اٹھا سکتے ہیں صرف اور صرف میرا بھئی تین چار منت کے اندر آپ جاتے ہیں میرا بھی باہر پردیز ملک میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ سات لاکھ آٹھ لاکھ لگاتے ہیں میرا بھئی اس سے بھائی میرے بہتر ہے گھار بیٹھ کے گوڑ فارمنگ کریں بکریاں بکرے پالا ہمارے پیغمبروں کی سنت ہے آپ بھی جو نا میں سنت والا کام بھی کرتا اور اس چیز میں میرا بھی فائدہ بھی اٹھا دیں اگر اپنی قربانی کے لئے گا خود پالیں گے تو اس میں میرا بھی آپ کو ڈبل سوا ملے گا سارے کوالٹی میں ایک نمبر تیزیں ایک دن کی آفر ہے جس نے میرا بھئی لینے ہو جو جلدی رابطہ کرے گا یہ لار میرا بھی اسی کو دیں گے اور یہ پٹھیں وغیرہ بھی کھڑی لے گے نہ جاکو میں نے کہا صرف پندرہ بکرے دکھاتا ہوں یہ پندرہ بکرے میرا بھئی اس لئے دکھیں کیونکہ امیر غریب بھائی خریداری کر سکے گا کیونکہ ہر بندہ میرا بھئی چالیس پچاس جنوار نہیں خریداری کر سکتا ہے باقی دوبارہ بھی چلا کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں باقی میری ویڈیو کہن میں آپ دوستے میری بار بارے کی ریکویسٹ ہیں آپ دوست میرا بھی بکرے لیں یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے ہماری حفظہ افضائی کے لیے اپنے دوستوں کے ذات میرا بھائی ویڈیو کو وارسہ فیس بک پر شیئر کرنا باقی میرا بھائی ویڈیو کو یہ کتم کرتے ہو کہ دوست اللہ وے چارہ بغیرہ اس لئے کر کے کھلا کے دکھا رہا تھا کہ آپ چیک کریں میرا بھائی اس میں کوئی بکرہ بیمار یا لکہ اور یہ دیکھیں لال بیتل جیسے بکرہ